بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا عبدالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام محفلے ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام ولایتی بی یو ایس اے کے پلاتفارم سے آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے لائف پروگرام ہے اور پردگار علم کی حمد و سنا سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے بارگاہ رب العزت میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہ وقت کے امام کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن انسانیت کی تاریخ میں ایک غمناک دن ہے بہت غم و اندوح کو سمیتے ہوا ہے ظلم کو سمیتے ہوئے ہیں تاریخی کو سمیتے ہوئے ہیں اور مظلوم کی آہیں اس دن کی ہر ساتھ میں گویا ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں کون مظلوم وہ مظلوم جو کہ سیدہ کونین کون مظلوم اہل بیت اتھار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مظلوم خود ذات گرامی پیغمبر محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے منصوب آپ کی مقرب آپ کی ایسی ہستیاں جو کہ بارگاہ رب العزت میں جلیل و قدر ہستیاں ہیں بلند مقام کی حامل ہستیاں ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اتھار علیہ السلام آپ کے اصحاب اور دیگر اہم شخصیات جو جنت البقی میں دفن ہیں موجود ہیں ناظرین آج کا دن آٹھ شوال تاریخ اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آج کے دن ہم سب پورسہ پیش کرتے ہیں اوہ ظلم کی حوالے سے جو ظلم تقریباً سوہ سال قبل انیس سو پچیس یا انیس سو چھبیس میں ہوا اور جنت البقی جس میں کہ قبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جنت البقی جس میں قبور اسحابِ پیغمبر اور امہات المومنین کے قبور جس جگہ جس قبرستان میں موجود ہیں اس جگہ کو بسمار کر دیا گیا وہاں پہ بلڈوزر چلائے گیا یہ انسانیت اس کا بار بار ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس پروٹیسٹ کا تعلق جو آٹ شوال کے دن تمام وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو شیئے یا سنی وہ لوگ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں نمبر ون قبروں کو مسمار کرنا اس کا تعلق اس ایکشن کا تعلق اس ایکٹ کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت آپ کے اصحاب اور آپ کی ازواج اس اہمیت کی حامل ہے کہ ان کی قبور کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جائے اور جو سلوک کیا گیا جو ہمیں نظر آیا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائٹس چل رہی ہیں کہ یہ روزے انیس سو پچیس سے پہلے جنت الباقی جو بلکل روزہ رسول کے مسجد نبوی کے بلکل سمجھلی ساؤتیسٹ سائٹ پہ موجود ہے اور نائنٹین ٹوئنی فائف سے پہلے کیا حالت تھی اور نائنٹین ٹوئنی فائف کے بعد اب یہ کیا حالت ہے یہاں پہ اور اس وقت جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے گھپ اندھیرہ ہوتا ہے رات کے وقت یہ ظلم ہے جاری و ساری اور اس ظلم کے خلاف ہم جب تک زندہ ہیں اور جب تک دوبارہ جنت الباقی کی تعمیر نہیں ہو جاتی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ پرودگارِ عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے لیکن یہ ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے اور ہم اس چیز کو بار بار دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے کہ اس کی خبر لی جائے اس خبرستان کی اور بلخصوص یہ ہمارا سوال جو ہے امت مسلمہ سے ہے بلخصوص ان لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے ان لوگوں کے سامنے ہم یہ اپنا جو مت میں نظر ہے پیش کرتے ہیں جو اس وقت خود اپنے آپ کو گارجینز آف تیس ہولی پلیسز جو جیسے کہتے ہیں وہ کہلواتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان ہولی شرائنز کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا کہ جب یہ بلڈوزر چلا دیا گیا اور جب دیکھنے ایک تجزیہ نگار نے جب دیکھا آپ کے سامنے میں پیش کر چکے کل بھی یہ بات ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں کوئی گویا زلزلہ آئے اور صرف اور صرف یہاں پہ پتھروں کے دھیر اور مٹی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا تھا جب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بقاعدہ یہ بلڈنگز بقاعدہ جیسے کسی بھی نارمل قبرستان میں آپ جائے ناظرین یعنی اس طرح کی جو شرائنز قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کی قبرستان یعنی کم از کم قطبہ لگا ہوتا ہے اس وقت جو حالت ہے اس وقت تو حالت آپ جا کے دیکھیں قطبے تک اس قبرستان میں موجود نہیں ہے پتھروں کے ذریعے قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے جو جا چکا ہے وہ اپنی آنکھوں سے حوال دیکھ چکا ہے جو نہیں گیا ہے اس کے سامنے یہ تصاویر موجود ہیں اس میں جو ہستیاں موجود ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج جنت البقی کے حوالے سے ناظرین یہ پروگرام آج جو ہے وہ جنت البقی کے حوالے سے ہے انہی دامیں جنت البقی کے حوالے سے ہے اور اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے آج اور ہمارے ساتھ آج میں اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی سسرا بشرا حسن نقوی صاحبہ کو السلام علیکم بشرا وعلیکم السلام کو کب بہت بہت آپ کو سلام سب ویورز کو اور میری معذرت ہے میں پچھلے ایک دو پروگرامز میں نہیں آسکی اس کا مجھے افسوس رہے گا مگر دعائیں آپ سب ویورز کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاوں میں ہمیشہ شامل رکھے سب کو شاد آباد رکھے اور آج بہت ہی ایک جو سوگواری ہم پہ تاری ہے جنہوں نے شندت البقی کے لحاظ سے آپ نے جو پروگرام آج بیورز تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی بس ہماری زندگیوں میں ہم اس کی تعمیر کو دیکھیں مولا آکے انتقام لیں ان سے کہ جنہوں نے یہ حشر کی ہے اور واقعی ابھی میں ریسنٹ ہی گئی تھی مدینہ 2018 کے ہم رو بیسیمبر میں وہاں گئے تھے تو خون کے آنسو جو دل روتا ہے کہ شہزادی کونین جو رسول خدا کی دختر لخت جگر اور عام لوگوں کے جو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے روزے اس قدر خوبصورت تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ ہمارے رسول کی ڈائریکٹ اولاد جو ایک ایک وہ چھوڑ کے گئے تھے اور ٹھیک ہے اگر ہمیں ان کا نہیں پتا کہ کس جگہ تدفین ہے تو ان کی جو ایک اس میں آپ کو عزاز بنانا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارے رسول کی بیٹی ہیں تعمیر کریں کہ اس کی کوئی پروٹیکشن دیں تو اس کو کس حالت میں کس قدر بس خون کے آسور ہوتا ہے دل اللہ تعالیٰ بس ہماری زندگیوں میں امام کا ظہور ہو اور انشاءاللہ ہم اس کی تعمیر کو دیکھیں امام کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بشرا ناظرین میں بتاتی چلوں کہ آج کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا انہیدام جنرلت الباقی کی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے نمبر ون ہم نے جیسا کہ ریکویس کیا تھا کہ بچے بڑے جو بھی میسیج دینا چاہیں انشاءاللہ وہ ویڈیوز یا پکچرز کے ذریعے میسیج ہم تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ وہ میسیجز آپ کے ساتھ جو کچھ ہم تک ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بشرا ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ ہم چھوٹی سے آپ سمجھئے کہ مجلس کا ہی اتمام ہے بچے حال سے ہم ریکویس کریں گے کہ وہ مرسیہ پیش کریں انشاءاللہ اور پھر ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے ہماری آج تھوڑی گفتگو رہے گی اے شہرِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک اے شہرِ مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھون رہے ہیں ناظرین جنابِ فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امت مسلمہ اس سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کیوں نہیں کرتی کہ جنابِ فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ کی قبرِ متاہر آپ کا روزہ مبارک قبر نہیں کہوں گی روزہ متاہر ہماری نظروں سے آج دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کیوں ہے آج کیوں نہیں معلوم فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ کو کس مقام پر مولاک کائنات علی ابن عبی طالب نے رات کی تاریکی میں سپردخہ کر دیا آج کیوں کسی کو نہیں معلوم کہ کس جگہ جائیں اور فاطمت زہرہ السلام اللہ علیہ کے وسیلے سے ان کی قربت حاصل کر کے ان کے وسیلے سے ہم بارگاہ رب العزت میں رسول کی وہ بیٹی جن کے دروازے پر آ کر رسول کریم حضرت محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جانے سے پہلے نماز کی ادائیگی سے پہلے جس دروازے پر ٹھیرا کرتے تھے اور سیدہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے خانوادے کو سلام پیش کرتے تھے اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس تواتر سے جاری تھا بقائدگی کے ساتھ کئی اصحاب اس کے شاہد ہیں تواریخ مستند روایت اس بات کی شاہد ہیں رسول کریم حضرت محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے سیدہ کی اہمیت خانوادہ اس سیدہ کی اہمیت حجرہ اس سیدہ کی اہمیت مقام سیدہ کیا ہے بتانا چاہتے تھے دنیا والوں کو بگر آج امت مسلمہ خاموش نظر آتی ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ آج اس سیدہ کی جو جگر پارے رسول تھی اس فاطمہ زہرہ کی جو لخت جگر رسول تھی اس کی آج قبر کہاں پر ہے اس کی آج قبر کہاں پر ہے ناظرین جنت البقی میں ایک جو آپ ان تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر یہ چند قبریں جس میں جناب سیدہ سلام اللہ کی پوسیبلی آپ کی اور جناب سیدہ سلام اللہ کی ہمیں معلوم ہیں ظاہرہ آپ سے زیادہ اور ناظرین کون بہتر جان سکتا ہے کہ وہ رات کے جب جناب سیدہ سلام اللہ 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 سلام اللہ کا جنازہ برامد ہوا اور مولا کائنات نے کئی قبروں پر نشان بنائے کس وجہ سے کیوں سیدہ کی قبر کو چھپا کر رکھا گیا دنیا کی نظروں سے کیوں پوشیدہ رکھا گیا شاید جواب اگر یہ مل جائے کہ علی کو یہ خوف تھا کہ کہیں مسلمان سیدہ کی قبر کو پامال نہ کر دیں میں کہوں بھی مولا کائنات دیکھئے آ کر آج کے زمانے میں دیکھئے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی مسلمان نے قبر سیدہ کو نہ چھوڑا مسلمان نے قبر سیدہ پر ظلم ڈھایا سیدہ کو زمین کے گود میں بھی چین سے رہنے نہ دیا امام حسن علیہ السلام کی قبر وہ جو میں نے کہا یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ابھی آئے گی آپ دیکھئے گا کہ وہ ایک جو واضد ایک بلڈنگ ہے اس کے یہ جو آپ کو نظر آ رہی سامنے یہ وہ مزار ہے مزار کہیے یا یہ شرائن یا مرشد کہیے جو جگہ ہے کہ جہاں سوارے دوشے پیغمبر خدا ہیں امام حسن علیہ السلام کون جن کے بارے میں رسول کریم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آئے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب احل الجنہ یہ جوانانی جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین تمہارے امام ہیں چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھے رہیں چاہے یہ سلح کریں چاہے یہ قیام کریں دونوں صورتوں میں تمہارے امام ہیں ہم نے دیکھا جب حسین نے قیام کیا تو بھی امت مسلمان نے حسین کو امام نہیں مانا اگر امام مانتے تو یوں کربلا میں قتل نہ کر مانتے تو حسین مشتبہ پر نہ حملہ ہوتا حملہ کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے مسلمان تھے حملہ کرنے والے کوئی کافر مشرق نہیں تھے نام نہاد مسلمان تھے مزل المؤمنین کہنے والے کوئی غیر نہیں تھے مسلمان تھے حسین مشتبہ کا جب جنازہ برام تاریخ شاہد ہے جناب حسین مشتبہ کا جب جنازہ برام دھوا ہے اور ارادہ یہ کیا جو کہ وسیعت تھی کہ پہلوے رسول میں دفن کیا جائے لیکن حسین مشتبہ کے وہ حسین میں نے کیا کہا جو سوارے دوشے پیغمبر رسول ہے جو سوارے دوشے پیغمبر خدا ہے یہ وہ حسین کہ جب آپ کا جنازہ برام دھوا تو کس انداز سے روکا گیا کہ نہیں امام حسین کو رسول اللہ کے پہلو میں نہیں دفن کیا جانے دیا جائے گا لہذا تیر برسائے گئے یہ تاریخ کا جنازہ ہے جو برام دھونے کے بعد ایک بار پھر گھر واپس لوٹا اور بہنوں نے بھائی کے جنازے سے تیروں کو چنا بھائی کے لاشے سے تیروں کو چنا لیکن امام حسین مجتبہ کی وسیعت تھی حلم الحسنیہ سلح پسندی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ لوگ شر پسندی پر اتر آئیں فتنہ انگیزی پر اتر آئیں تو جنگ نہ کی جائے بلکہ سلح سے اور امن پسندی سے کام لیا جائے لہذا امام حسن کا جب تیر برس آئے گئے تو امام حسن کے جنازے کو رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ جنت البقی میں سپردخات کیا گیا اور یہ جو آپ کو یہ بلڈنگ نظر آئی اس میں امام حسن علیہ السلام کا روزہ اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مبارک ان ہستیوں کی اور پھر اس کے ساتھ رسول خدا کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ جلیل القادر ہستیاں یہ جو آپ کو نظر آرہا بلڈنگ اس کے اندر یہ ان کی خبور کے اوپر یہ امارت تعمیر کی گئی تھی لیکن انیس سو پچیس یا انیس سو چھبیس میں اس امارت کو بلڈوز اس امارت کو اور آپ دیکھئے یہ ساری کتنی خبور ہمیں نظر آرہی ہیں اس امارت سمیت اور دوسری خبور کو جو اس پہ بلڈوزر چلا دیا گیا نسمار کر دیا گیا زمی بوس کر دی گئی یہ ساری خبریں ان کے نشان مٹا دیے گئے جو نشان مٹانے والے تھے وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ جس کو پرودگار عالم جو لوگ دلوں میں رہتے ہیں ان کے روزوں پر موجود امارتوں کو ڈھا دینے سے دلوں کی محبتوں کے نشان ختم نہیں کیا جا سکتے مٹھائے نہیں جا سکتے آج پوری دنیا میں تمام محبان اہل بیت تمام محبان رسول کریم میں محبان اہل بیت نہیں کہوں گی محبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کا جواب دے کیا ہمارا تقاضی غلط ہے کیا ہمارا پروٹیسٹ غلط ہے کہ جب ہم اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں ظلم کہ یہ ظلم ہوا اگر جنت البقی جنت البقی یہ قبرستان اس پہ تاریخ پر ہم تھوڑی بات کریں گے وہ قبرستان ہے جس کی بنیاد خود رسول کیا اور اس کو اس طریقے سے ڈھا دیا گیا بشرا آپ آج کے دن کے حوالے آپ کیا کہنا چاہیں گی جو بھی یہ کچھ ہوا اور یہ اس کے لیے جسے کہتے ہیں الفاظ بعض وقت ظلم کی شدت اتنی زیادہ ہوتی کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ بیان کیسے کیا جائے جی بشرا اصل میں کوکم مسئلہ وہی ہے جو ہمیں شروع سے بتائے گئی ہیں باتیں جو عام زندگی کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ انسان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے اپنی ماں باپ کی بیزت برداشت نہیں کر سکتا ہر انسان کی میں آپ کو سائیک لوجکل پوائنٹ او یو ہر بہت بڑی اکو ہوتی توہین کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو کچھ کہ دیں یا آپ یہ کہیں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے تو اگر بھائے گئے اس قدر جو امام حسین کے ساتھ ہم اگر سم ہوت آتی ہے جنب سیدہ کے اوپر چاہے وہ جب آیام فاتمیہ چل رہے ہوں یا جب یہ آتی شبال کا ذکر آتا ہے کچھ دل جو ہے وہ پھٹننے لگتا ہے it's like کہ آپ کے والدین کو یا کسی she such a revered personality ان کو ہم اتنا look up کرتے ہیں وہ ہماری جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کو look up کرتا ہے تو anything میرے حساب سے کوئی بھی غستاخی یا کوئی بھی چھوٹی سی ہماری بے عدبی اگر پیرنس کے سامنے ہو جاتی ہے تو انسان کا دل خود ہی اس قدر شرمندہ ہوتا ہے اور میں تب شد روک کہ ہم نے اپنے ماں کے ساتھ کوئی بیادبی کی ہم نے کوئی ان کے ساتھ بتر بیزی خدا نخاص سافی کی تو ان بھوک سیم کائند of اموشن کہ رسول خدا کی بیٹی وہ بیٹی جس کے لیے رسول خود اپنی چادر بچھا دیتے تھے میں تو ان کے ساتھ ایسی ہوں سا ہی ہی ہمارے دھماغ ہوتا ہے جب اتنا ظلم کسی کے اوپر آج کل جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ سو رہے ہیں آج کل جب بلیک لائیوز میٹر اور یہ تو جب ظلم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اینگر اور فریسٹریشن پھٹ پڑتی ہے وہ سامنے آتی ہے تو وہی جو سپریشن سپریشن اس قدر عرصوں سے چل رہی ہے اور یہ کیسا ہم لوگ کے دلوں پر جب ظکر آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ہماری مادر گرامی ہماری جو ہماری سب سے عظیم ترین ہستیاں ان کے ساتھ اس قدر جو یہ مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ ہم بیلڈ کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی ہم شان و شوقت کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے مزاروں کو کسی خوبصورت جب ہم دیکھ ہے مام سین کا ماشاء اللہ تعالی سب کو جانا نصیب ہو اور نہیں گیا وہ جا کے انشاءاللہ دیکھیں کیا جی 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 میں ایک ڈھول پر لیتی ہوں بشا میں پس کالر ہے جی 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 السلام علیکم جی 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 سر آم میں انیس اللہ بات کر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور ابھی میں یہ پرگرام دیکھا 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 بہت ابھی آپ کے پرگرام دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے ہم لوگ کو بہت ضرور تھا اس بات کی کہ ہزاروں داستان لیے آ رہا ہے اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کے تل آل سہود کے پہ سب آر رہے ہیں اب یہ بات ہم کہت ہو دیتے ہیں کہ مسلمانوں نہیں مسلمان متحد نہیں ہو پاتے ہم ہم لوگ میں اپنے لوگ متحد نہیں ہو پاتے تو اس سب سے پہلے تو یہ مسئلہ کس حل ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت ہی وار اور فکر کرنی کے ضرورت ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو لے کر زندہ پڑے گا اور یہ اعتجاج جو ہے وہ تمام مسلمان کریں تو پھر شاید کوئی بات بنیں ورنہ صرف اہل شیعہ ہم لوگ صرف وہی لوگ اعتجاج کر رہے اور باقی لوگ خاموش بیدے رہے اب آپ کا کتنا خوبصور چینلہ ہے یہ پروڈک کر رہا ہے یہ اعتجاج میں شامل ہے اور ہمارے شیعہ چینلہ وہ ہیں لیکن باقی ہزاروں چینلہ سے ہیں کیونکہ اس موقع پہ ایک نظ بھی لکھے رہے کوئی کسی کو پتہ ہی جانی ہی ہوا ہے اکثر اس باقی کی جائے تو لوگ یہ کرتے ہیں بھئی چھوڑو اب جو ہو گیا ہو گیا اب تو ہمیں مل کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے حج کرنے کے لیے ہم آج جانا ہے لیکن حقیقت میں ہم نے سوچا نہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ آپس میں متحد ہوں اور دوسرے لوگ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائیں ان کے ساتھ متحد ہو کے پھر ایک آواز جب ہم لائیں گے تو پھر کسی پہ آسک ہوگا ورنہ تو اس نا تو یہ ہوتا رائے گا یقین کہ میں بہت ان سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ اسلام آباد جاتے تھے وہ ہوتل بہت 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 ہوتل میں تمام علماء آتے اور اس کے بارے مستقیریں کرتے تھے اور اس میں تمام ہم نے اپنے علماء کو جس میں اہل سنت کے بھی لوگ شامل تھے سب لوگ اعتجاج کرتے تھے اعتجاج کرنے بعد پھر امبیسل جا کے ہم ان کو بناتے تھے کہ یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں جس شاہلہ ہیں اور اس کی تعمیر ہونے چاہیے بہت امپورڈن ہے تو اس پہ تو تھوڑی بہت سنبن ہوتی تھی اس طرح اگر آپ کبھی اس کا متعلق کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ چندر تو بکی کا واقعہ چندر تو بکی کا واقعہ پہلے تکنی ہوا چندر تو بکی کا واقعہ چوبیس اپری کو ون نائنٹی ٹوئنکی فائی میں ہوا ہے اس سے پہلے بھی منحدن کی گئی ہے دوارہ بھی بنائی گئی بہت تفسیر موضو ہے لیکن اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ پھر اس کے بعد جو اتجاز کیا لوگوں نے اور پھر وہاں گئے انڈیا سے کہا پھر لوگ گئے اور جا کے اتجاز کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے دوارہ بنا گیا تو انہوں نے کہا ہم قبروں پہ نشان لگوا رہتے ہیں پھر وہ نشان ابھی تر موجود ہے اس کے بعد کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا لیکن سوال یہ پہلا ہوتا ہے جب تک ہم لوگ آپس میں متحی نہیں ہوں گے تو پھر اتجاز کرنے سے یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا اب آپ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین یہ تھے برادر انیس نیو یورک جزاک اللہ بلکل اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ ناظرین ہر پاس ایک اور کالر ہم کال لیں گے السلام علیکم السلام علیکم جی جی فرمائیے ولای ٹی وی ایس جی آپ کی پرگرام کو میں پارٹسپیٹ کرنا چاہی تھی آج کے دنسے ضرور جی بلکل نتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں جی ضرور نتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں آل سعود کے خلاف ضرور بلکل ان کی حکومتوں پر جنہوں نے ہماری اتنے محترم تری مقام کو انہوں نے وہ کیا اور آج تک وہاں پر ویسا ہی کہہ رہا ہے وہی پابندی ہے کوئی نہیں جا سکتا اور ان کا ظلم ختم نہیں رہا بس اپنے امام سے فریاد کرتے ہیں کہ چل پھے چل امام آئیں اور بس ہمارے بی بی کا ہماری امم آئم ان کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں ساری مومین مہیں پر ہیں ساری ہماری بی 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 ہیں سب کے اللہ خیر ہے سسرا آپ کا نام آپ کہاں سے بات کر رہی ہے سسرا فاطمہ آپ خوبصورت نام ہے آپ جزائی خیر دیں انشاءاللہ احتجاج کے واضح سب جزائی خیر دیں بشرا کو میرا سلام کریے گا جی 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 بشرا بلکل آپ کا سلام سنوی آپ کو والیکن سلام کہہ رہی ہیں بہت شکریہ سسرا فاطمہ کال کرنے جی جی بہت شکریہ جزائی اللہ خیر انشاءاللہ 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 خدا حافظ یہ تھی سسرا فاطمہ مشیگن اور بشرا یہ غالبا آپ کو جانتی ہیں اور انہوں نے احتجاج کے بہت بڑی کاوش ہے جیسے کہ انیس صاحب نے کہ بہت سارے چینل خاموش ہیں سوالے سے کتنے زیادہ تر چینل خاموش ہیں اور اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا رہا اور اس میں متحد ہونا پڑے گا اس میں اس کو ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس کا تعلق مکتب تشعیو سے نہیں یہ مکتب تشعیو ہم تو بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا ہماواز ہو جائے جو 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 اس بات کا دائی ہے کہ وہ حق کا طالب ہے حق پسند ہے انسانیت پسند ہے انسانیت human rights کی بات کرنے والا ان قبروں کو ایک قبرستان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا قبروں کو ڈسٹروائی کر دینا اس کے نشانات مٹا دینا یہ انسانیت کا انسانیت سوز ایک جرم ہے جو کہ ایک ظالم حکومت کی جانب سے یہ ہوا اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں بوشہ آپ یقینا اس حوالے سے آپ کیا وہاں پہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآل فرزن حضرت ابراہیم ان کی قبر ہے جناب ام بنین کی قبر ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے اتنی اہم یعنی ہستیوں کی قبر یہاں پر موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا احوال جو لوگ رسول کی بیتری جو شان و شوقت جزرف کرتی ہیں جو دنیا تو ان کو دے بھی نہیں سکتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ان کا مرتبہ ہے کون تعمیر کر سکتا ہے وہ روضہ جو ہماری شاہزادی کے شان کے مطابق ہو وہ تو ارش پہ کیا ان کا شامیر ہوئی ہوگی اور ہم تصور سے باہر ہوں گے کہ وہ کس قسم کا روضہ ہوگا بی بی کا اور دنیا ان کو نہ کچھ دے سکی کس قدر ہمارے ہیرے بی بی ہم کو دے گئیں امام حسن امام کیا کیا ان کی کیا کیا دنیا کو وہ کیا دیکھے گئیں اور دنیا نے ان کو کیا کیا دکھ دی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو بی بی کی مختصر سی زندگی تھی انہوں نے اس میں جو ہیرے تیار کی ہے جو نسل امام جہاں سے چلی تو اس کا کوئی یہ کہ جو حشر ہے اس پہ جو خون کے آسور ہوتا ہے اور کتنا فاصلے سے ہم کھڑے ہوتے ہیں بی بی جو مقام ہے وہاں پہ اس سے بھی جو مومنین گئے ہوں گے جو جاتے رہے ہیں پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگ وہ لگے ہیں وائرز وائلی وہ چلتے چلتے آپ بہت دور چلے جاتے ہیں تو دھلان سی بنتی جاتی ہے تو پھر وہاں جب آپ تھوڑا بہت دور جا کے آپ کھڑے ہو کے پھر زیارت پر پاتے ہیں یا پھر ادھر سے جا کے آپ سیڑھی چڑھیں وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے کوئی اگر وہاں پہ اندر دفتانے کے لیے کسی مہیت کو لے کے جاتے ہیں پڑھ پاتے تو کس قدر ترسنگی دل میں کتنا مدینے کی گلیوں میں جو ایک رونک ہم کہتے ہیں کہ کتنی اداسی ہم جنت البکی کی طرف جب زیارت ہم مو 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 پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا یہ حشر کیا یہ دنیا نے یہ امت مسلمان نے یہ شان شوقت ہماری بی بی کی ہونی چاہیے تھی جس مطلب ہم لوگ میرے بہت ایکسپریئنس جنت البکی کوئی پہلی دفعہ میں نہیں گئی ہوں مگر بہت ہی تکلیف ہوتی ہے دل کو وہاں جا کے اور بس ہر دفعہ یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہم اگلی دفعہ آئیں تو انشاءاللہ یہاں کے راستے کھلے ہوئے ہمیں اجازت ملے کہ ہم بی بی سے قریب تر جا کے ہم ان کم از کم نشانوں کو جو مظاہر وہاں بنے ہوئے ہیں تو انہی پہ ہم جا کے ہم لوگ خرصہ دے سکیں وہاں قریب جا سکیں مگر انفرشنیٹ بچوں نے احتجاجی یہ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور یہ ویڈیوز ہمیں بیجی ہیں میں درخواست کروں گی کہ دو تین ویڈیوز ہم پلے کرتے ہیں پھر بریک لے کے دن ویڈیوز انشاءاللہ جی کنٹرول روم if we can have all those ویڈیوز موسیقی و تمتعه فیرہ تویلہ رحمتك رحمت راہمی ریبیلد ریبیلد جنة البقیت ریبیلد ریبیلد جنة البقیت ریبیلد البقیت اسلام علیکم ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے لئے علبقی وقت اور ہمارا ہے علبقی 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 موسیقی 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 برداشت نہ کر پاتا اور دن جہر رات بن جاتا یہ وہ شدت ہے جو سیدہ نے اور یہ غم اس لئے زیادہ تھا کہ اپنوں نے دیا وہ جو خود کو مسلمان کہتے تھے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پیروی کرنے کیا دھم بھرتے تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے آج ہم نے دیکھا جنت البقی کو جو فتوہ لگایا گیا وہ شرک اور بیدعات کا فتوہ تھا کیا قبروں پر آج بھی امت مسلمہ سے یہ سوال ہے اور یہ بہت اس پر گفتگو کی جا سکتی ناظرین اور جو ہمارے کالر برادر انیس نے لفظ استعمال کیا شعائر اللہ یہ قبور یہ روزے یہ مشاہد یہ یہ فقط قبریں نہیں ہیں اول سے تو یہ قبر رہے ہی نہیں یہ تو ان لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے جو پردگارِ عالم کے یہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں ان کو مردہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہیں کہو ان کو مردہ نہیں کہو یہ روزات ہیں یہ جنت کے باغ ہیں یہ جن کو مسمار کر دیا گیا پہلی بات یہ شاعر اللہ ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی آیتیں ہیں کہ جن پر اس طریقے سے ظلم ڈھایا گیا یہ رسولِ خدا کی دختر فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ اور آپ کے فرزن جنابِ حسنِ مشتبہ فرزنِ رسولِ امامِ زین العابدین فرزنِ رسولِ امامِ محمد باقر فرزنِ رسولِ امامِ جعفرِ صادق فرزنِ رسولِ جنابِ ابراہیم اور دیگر ہستیاں جو اس جنت میں اس جنت البقی میں موجود ہیں منافقا تو ناظرین سامنے ہی نظر آتی ہے دیکھئے وہیں پہ ایک طرف رسولِ خدا کا روزہ موجود ہے ایک طرف یہ جنت البقی موجود ہے جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ دیکھ سکتی ہے البتہ اگر کسی نے جسے کہتے ہیں نا کہ منافقت اگر کسی کے دل میں موجود ہے اور کوئی حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے سامنے بھی حقیقت موجود ہوگی مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا کچھ دکھائی نہیں دے گا ناظرین میں آپ سے سوال کروں گی کیا قبر پر جلد جا کر فاتحہ پڑھنا بدعات ہے کیا مردہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے ایک تو بات پہلی بات یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا شمار مردوں میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ وہ ہیں بل آحیاب بلکہ یہ زندہ ہیں جن کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے اسے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں مردہ کہنے والے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن سے آج بھی یہ رسول خدا حضرت محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی جب بات ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ قہد پڑھا ناظرین ٹائم ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے جلدی سے میں ایک بات صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ہستیاں زندہ ہیں اور یہ زمین ان ہستیوں کے وسیلے سے مستقل فیض حاصل کر رہی ہے مستقل فیض حاصل کر رہی ہے جب مدینہ میں قہد پڑھا تو رسول خدا حضرت محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کا روزہ ہے اس کے بالکل اوپر جو ایک گمبت بنایا گیا تھا تو اس میں کہا کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی وہ کھڑکی آج بھی موجود ہے البتہ یہ پورے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اصل جو آپ کی روزہ مبارک ہے وہ بلکل سیل ہے اوپر وہ کھڑکی ویسے موجود ہے لیکن ریال جو دوم ہے اس کے اندر ایک ونڈو تھی اور کہا کہ جب یہ قبر ڈائریکٹلی جو ہے یہ آسمان کے نیچے آئے گی تو پھر اللہ سبحانہ وآلہ کی رحمت جو ہے وہ برسے کی اور جب وہ کھڑکی بنائی گئی تو پھر دیکھا مدینے والوں نے کہ جب زیر آسمان آئی ہے قبر رسول تو آسمان سے مہ برسا آسمان سے بارش برسی رحمتِ الٰہی کا نزول ہوا تو یہ جو ظلم ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور وہی بات ہے کہ اس میں ہم سب کو اکھٹا ہونا پڑے گا اجتماعی طور سے ہمیں اس چیز کو آپس میں کنیکشنز ڈیویلپ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں صرف اپنی اپنی جگہ بیٹھ کیا ہم احتجاج کریں نہیں ہمیں اس میں ایک دوسرے کو بیغام رسانی کی ضرورت ہے کنیکٹ ہونی کی ضرورت ہے اور مل کر ہم ایک کوشش کریں تو بالکل یہ ممکن ہے کہ دوبارہ سے جنرل تلوقی کی تعمیر ہو دوبارہ سے ان روزوں پر جو ہے جو ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے وہ دی جائے اور یہاں پہ خواتین کا داخل خیر وہاں پہ ایک رول ہے کہ وہاں پہ خواتین تو جا ہی نہیں سکتی اور مرد حضرات بھی جو جاتے ہیں وہ بہت ہی ٹائمنگز ان کے خاص موئین ہے کہ اس ٹائمنگز میں آپ جائیں تو پھر ہی جا کے آپ ان قبروں کے قریب جا کے آپ زیارت کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہر وقت ایسے فریلی جا بھی نہیں سکتے باہر طور ناظرین میں پھر سے کنٹرول سے گزارش کروں گی اگر اور کوئی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں تو پلیز وہ پلے کریں پھر ہم جو ہے وہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو اختلام کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم we finally disapprove the destruction of Jannah tu al-Bakri and we demand the reconstruction of Baqri as soon as possible غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ردا ہے زہرا تیری 네 حد پر 8 شوال سonic government violated every Islamic law and destroyed the peace of jinnah al-baqe this act is strongly being condemned by each and every woman on this earth it is really a shameful act of cruelty against the lady who is khatun jinnah this violation not even a mental that place but mahal eh הש موسیقی 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 آمنہ علیہ السلامہ آمنہ السلامہ آمنہ و جائعہ آمنہ 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 انساعدہ مجاہ رہا آمنہ سال آمنہ مجبور центр برگار آمنہ 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 رجل بکی اپنی بیرات آئیدن موسیقی پردگار عالم تمام ہماری بچے اور جنہوں نے یہ محنت کی میسج پہنچا ہے پردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ جناب فاطمہ تظارہ سلام اللہ علیہہ کی خوابوں کی ہم اور ہماری اولادیں انشاءاللہ تعبیر بنیں انشاءاللہ جناب فاطمہ تظارہ سلام اللہ علیہہ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے بشرا میں آپ سے درخواست کروں گی پلیز مرسیہ کے کچھ بندہ پیش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے نبی او خاصے داور ہے فاطمہ جانے نبی او خاصے داور ہے فاطمہ کچھ شک نہیں کہ شاکے محشر ہے فاطمہ سب تینے زی وقار کی مادر ہے فاطمہ افسوس آج بے قسو بے پر ہے فاطمہ جنت میں چین ہووے گا کیوں کر رسول کو توڑا ہے نجدیوں نے مزارے بطول کو اے مومنوں عجیب ہے زہرہ کا ماجرہ شوال کی تھی آٹھ جو محشر وپا ہوا آدانے دھائی جب لہے دے بنت مصطفی حیرت ہے کیوں زمی پہ نہ آسمہ گرا بارے لا حجل اب ان پر عذاب ہو بے دین قوم نجد کا آنا حراب ہو زندہ رہی تو دکھ میں ہمیشہ ہوئی بسر زہرہ نے چین پایا نہ دنیا میں ایک پہر بادے رسول کھیل گئیں اپنی جان پر امت سے تنگ ہو کے جہاں سے کیا سفر کی تھی یہ فاطمہ نے وسیعت امام سے دفنائے شب میں مجھ کو چھپا کر عوام سے قبرے بھی تھی بنائیں علیلے کمی جگہ تھی اس میں مسلحت بڑی شکی نہیں ہے جا بنتے رسول پاک کو آدھا سے خوف تھا یعنی نہ خود ڈالے نہیں قبرے سیدہ افسوس اس کا ہے کہ یہ نجدی نہ مر گئے اس وقت جو نہ ہو سکا وہ آج کر گئے کس موں سے یہ کہوں کہ مٹی قبرے سیدہ توڑا گیا مزار حسن واہ مسیبتہ زین العبا او باکر و جعفر کی قبر کا ہی ہی نشان بھی کوئی باقی نہیں رہا اس ظلم کی نظیر تو اے آسمان نہیں سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں اس ظلم کی نظیر تو اے آسمان نہیں سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں سادات مہم سالی اللہ محمد و عالم حمد جزاک اللہ خیرہ بشرا پردگار اللہ محمد کو جزا خیر انشاءاللہ اس کی عطا فرمائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے اور خاتون کوئی غم سے یوں جھول نہیں دیکھی خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی اٹھارہ برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے کاندھے ایک فاطمہ زہرہ ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا تک رونے پہ بھی پہرا تھا اور تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے اور بسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گمبت خزرا میں بابا تیرا رہتا ہے اور پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیے سے جب رونے کی آتی ہے اور آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور کیا حال یہ امت نے زہرہ کا بنایا ہے ناظرین ایک بات جو میں کم از کم اپنی جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک میں ایک میسیج پہنچانا چاہوں گی کہ ہمیں ہر ٹارگٹ ہمیں ایک بات ہمیں سمجھ میں آگئی آج جو ہم یہ سب بات کر رہے ہیں چاہے وہ احتیاج ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں چاہے ہم سڑکوں پہ اس وقت نہیں تو ہم آن لائن پروٹیسٹ کر رہے ہیں کسی بھی انداز سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس کا گول کیا ہے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کی نظر میں ایک ظلم کی شدید ظلم کو لے کر سامنے آنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اس ظلم کا جواب چاہیے ہم مظلوم کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں ان ٹارگٹ گول ہمیں ان قبروں کی ہمیں اس جنت البقی کی دوبارہ تعمیر اثرینو چاہیے اس گول کو اچیف کرنے کے لئے ناظرین ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا ہر چیز کے لئے ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے لیڈرشپ کے بغیر ناظرین کوئی بھی گول ہم اچیف نہیں کر سکتے تو لہذا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس بہت اہم ترین جتنا بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ یہ ہوئی تمہاری زندگی میں کتنی اہمی حامل ہے اور پھر ہمیں اس کے لئے لیڈرشپ کو تلاش کرنا ہوگا اور پھر ہمیں اس حوالے سے جو پروپر سٹیپس ہمیں لینے چاہیے فقط اس طریقے سے یہ نکل کے یقیناً ہم دنیا کو متعلق کر رہے ہیں اور ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ پروٹیسٹ چاہے وہ آن لائن ہو یا سڑکوں پر نکل کر ہو کسی صورت میں بھی یہ ہم سب کو مجتمع کر رہا ہے جمع کر رہا ہے ایک جگہ دنیا والوں کو احساس دلا رہا ہے اس ظلم کا جو ظلم ہوا جس کے خلاف یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن اب اس سے ایک سٹیپ اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جو دنیا میں چاہے وہ ورلڈ جسٹس ارگنیزیشنز ہیں یو اینو ہے جہاں جا کر ہمیں پروپر اس کو بات کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ واقعہ تن یہ بات احتجاج سے آگے بڑھ کر اب بہت وقت گزر گیا ناظرین اب ہمیں بہت ہم نکل آئے سرکوں پر ہمیں اپنے سوال کا جواب چاہیے ہم فقط تماشا بننے کے لئے سڑکوں پر نہیں آتے ہم آواز اٹھاتے ہیں ہماری آواز کو سنا جائے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں ریکویسٹ ہم ڈیمینڈ کرتے ہیں ری بیلڈ جنت البقی اور اس سلسلے میں جو بھی ریسپونسبل ادارے ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ایک جگہ جمع ہو کے جیسے میں نے کہا پروپر ہمیں ایک لائن آف ایکشن تیار کرنی ہوگی اور اس حوالے سے ہمیں آگے انشاءاللہ بڑھنا ہوگا انشاءاللہ پردگار عالم اسے ہم دعا کرتے ہیں دعا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے آج کے دن دعا کو مت بھولیے گا جناب سیدہ کو وسیلہ بنا کر پردگار عالم سے توفیق کی دعا مانگئے کہ یہاں تک تو توفیق دی کہ ہم نے آواز اٹھائی پردگار یہ بھی توفیق دے کہ ہمیں وہ راستہ نظر آئے میں اس کے ذاتے بشرا آپ سے اس پروگرام ہمارا بلکل ختم ہو رہا ہے ایک منٹ یا اس سے بھی کم آپ کوئی میسیج آخری آج کے دن کے حوالے سے دینا چاہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اجازت لیں گے ناظرین سے جی کاؤکب میرا میسیج ریلیٹیڈ ٹو دی ویڈیوز دیکھا پر شون میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چڑھوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہماری لائیوز میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محرم جس طرح سے ہم لوگ محرم کی ہم لوگ بچوں کو دکھا پاتے ہیں کچھ یہ جنت البقی کا سارا واقعہ بچوں کو ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے پیش کیا مگر it is our responsibility کہ اب آج کل کوویٹ کا سمانہ ہے اپنے گھروں میں ہے تو یہ بچوں کی بڑی critical ages اسی سال میں نکل رہی ہیں کہ جو ان کو دلوں میں بات بٹھانے والی عمریں ہیں ان کو بتانے والی عمریں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بس گزر جانے دن کو اہمیت اگر خود کو نہیں صحیح طرح سے ہسٹری کا پتہ آن لائن بہت ہی جو مسانت قسم کی جو سپیچز ہیں وہ سنیں خود سنیں پھر وہ آج کل کے ایک language barrier بن جاتا ہے انگلیش میں ڈھونڈی ہے بچوں کو explain کیجئے کیونکہ یہ ان کی heritage ہے یہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وراست میں جو آپ چیز پاس کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم غمِ حسین غمِ شبیر ہم پاس کرتے ہیں یہ بھی ہم ایک ان کے دل میں احتجاج ہمیں پیدا کرنا ہے ہمیں ان کے اندر یہ چیز بلڈ کرنی ہے کہ کل کو انشاءاللہ وہ لوگ کھڑے ہوں اور وہ انتقام اس طرح سے مانگ سکیں کہ جو حق بنتا ہے جنت البقی کا انتقام مانگنے کا اور اس کی ری بلڈنگ کا انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد جنت البقی اسی شان و شوقت سے اس طرح سے کھڑا ہو جس طرح سے اس کی تعمیر ہونی چاہیے اللہ تعالی ان کو نیس و نابود کرے آل سعود کو اور انشاءاللہ اللہ تعالی امام وقت کا ظہور جلد از جلد ہو امام آ کے مقابلہ کرے اور ان سے بدلانے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم نصرت کرسکے ہیں امام کی نصرت میں ہم ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ 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 ناظرین بات یہ ہے کہ جیسے بشرا نے کہا کہ زندگی وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے ساعتیں جو ہیں وہ گھنٹے گھنٹے جو ہیں ہفتے ہفتے جو ہیں وہ مہینے مہینے سال وقت تیزی سے گزر رہا ہے زندگی ایک دن کی گزرنے کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور یہ جب دن سمٹیں گے تو زندگی کا گویاشی رازہ بکھر جائے گا اور وقت واپس نہیں آتا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان قیمتی لمحوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ پردگارِ عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ ہمارے جو بھی ہماری پوری دنیا بھر میں جس جس نے اس پروٹیس میں حصہ لیا اس حوالے سے کوئی بھی کاوش کی کوشش کی پردگارِ عالم ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا امام زمانہ ہمارا پرسا ہماری تازیت قبول فرمائے جناب سعیدہ ہمارا پرسا ہماری تازیت قبول فرمائے انشاءاللہ ربنا تقبل منا انکان تنسامیل علیم بحق محمد وآلہ الطیبین التاهرین اللہم صلی على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسیعلم الذین ظلموا أي منقلبین ينقلبون على لعنة اللہ على قوم الظالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ في امان الله